نمشہ دوستو سوارت آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم ایک وفیر سے آئی ایف سی آئی ڈیمٹڈ کے بارے میں دوستو اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو سٹوک نے آپ کو پچھلے کچھ ٹائم سے کافی زیادہ اچھے رٹنز دی ہیں بات اگر میں ابھی کی بات کروں تو ابھی سٹوک میں آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑی گرابٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کی ریزن کیا ہے جس کے قارن آپ کو گرابٹ ہوئی ہے ایس ویل ایس یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں کیا لانگ ٹرم میں یہاں پہ سٹوک آپ کو زیادہ اچھے رٹنز دے سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں ملکل لاشت تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا سب سے پہلے یہاں پہ کمپنی کے پرائیس ایکشن کی بات کرتے ہیں تو آج کی بات کریں تو آج اگر آپ کو پروکشیمیٹلی 2% کی گرابٹ اس میں دیکھنے کو ملی ہے وہی پیشلے پانچ دن کی بات کریں تو پیشلے پانچ دن میں 5% کی گرابٹ ہے وہی اگر آپ لاسٹ ون منت کی بات کریں تو 33% کی رٹنز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں ایس ویل ایس پیشلے سکس منت میں یہاں پہ 123% کی رٹنز اسٹوک میں دیکھنے کو ملے ہیں وہی لاسٹ ونیر میں آپ کے پاس 134% کی رٹنز ہے میں بات کرتا ہوں اس سمیں جو آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے سے سٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی تو دیکھیں وہ یہاں پہ آپ کو پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اگر آپ شیئر کا پرائز بھی دیکھتے ہیں میں کافی گراوٹ میں دیکھنے کو مل رہی تھا but ابھی اس میں آپ کو چھے ریٹنز دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا یتیجہ یہ ہے کہ اب تھوڑی پروفٹ بکنگ بھی آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ کافی ہمارے ایسی انویسٹرز ہوگئے جنہوں نے اس ٹوک میں آپ کو کافی لو پرائز کے اوپر جنرل سی بات ہے کہ اس میں اپنا جو پروفٹ اس کو بک کریں گے تو وہی چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اسی کے کارنی یہاں پہ جو ہے آپ کو اس ٹوک میں جو ہے گرابٹ دیکھنے کو مل گئی ہے باقی اوورال اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی دیکھئے کمپنی کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ہوا شیئر کر چکا ہوں لیکن ایک ہوا پھر سے آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں کی ایچولی میں جو کمپنی ہے وہ اس کا دیکھیں مین ہمارے پاس جو پرائز سیکشن وہ کیسے چلتا ہے وہ چلتا ہے کمپنی کی پرفورمنس کے کوڈنگ اگر کمپنی بیٹر پرفورم کرے گی تو آج آپ کو گرابٹ دیکھنے کو مل بھی جائے تو لونگ ٹرم میں کل کو آپ کو پھر سے اس میں جوہاں ریلی دیکھنے کو مل جائے گی بات وہ چیز ڈیپینٹ کرتی ہے کمپنی کے پرفورمنس کے اوپر تو یہ ہمارے پاس روینیو ہے کمپنی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو آپ کے پاس کمپنی کے روینیو تھوڑا فلکچویٹ کا تہا ہوئے آپ کو نظر آیا ہے بیچ میں ایک کوئٹر میں اچھا پورا روینیو دوسرے میں تھوڑی گرابٹ ہے اور اس کا پھر سے ریکاور کیا ہے تو کچھ ایسا پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹوک میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے کوڑنگ تو یہاں پہ کافی بہترین ہونا چاہیے باقی اس کے علاوہ اگر میں نیٹ پروفیٹ کیوں چلتا ہوں تو کمپنی کا جو آپ کے پاس نیٹ پروفیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی لوس میں ہے تھوڑا ریکاور ڈیفنیٹلی کمپنی نے لاشٹ کوٹر سے کیا لیکن فلحال ابھی بھی کمپنی جو ایک اچھے کاسے لوس میں ہے تو دیکھیں ابھی تک کی جو کمپنی کی پرفورمنس رہی ہے اس کے اکورڈنگ اگر میں بات کروں تو فلحال کے لیے انویسٹمنٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو پہلے ہی سٹوک میں گراوٹ ہوگی ہے اس ٹوک دوسرا پہلے ہی کافی زیادہ اوپر جا چکا ہے تو یہاں سے اس سمیہ تو انویسٹمنٹ کرنا اس میں صحیح نہیں ہوگا ہاں باقی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹلیسٹ سوڑا ویٹ کیجئے کیونکہ اب کچھ ہی ٹائم میں آپ کو قوارٹر ٹو کے ریزرٹس دیکھنے کو مل جائیں گے تو قوارٹر ٹو میں کمپنی کی پرفورمنس کیسی رہتی ہے کمپنی کی پرفورمنس کے کوڈنگ ہی آپ انویسٹمنٹ کیجئے گا اس کے علاوہ شہر ھولڈنگ پیٹرن کی بات کرتا ہوں تو سیونٹی پرسنٹ کی ہولڈنگ پرموٹرز کے پاس ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پرموٹرز نے اپنی ہولڈنگ کو پہلے سے انکریز کیا ہے سیکنڈلی آپ کے پاس ٹوانٹی ٹو پرسنٹ یہاں پر پبلیک کے پاس ہے فیلحال کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفنیٹلی منہ کروں گا انویسٹمنٹ کے لیے کیونکہ تھوڑا اگر آپ قوارٹرلی کمپنی کی ریزرٹس کی اور نظر رکھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ویٹر ہوگا کیونکہ چاہے کمپنی نے لوز کو ریکاور کیا ہے لیکن فیلحال کمپنی ابھی بھی ایک اچھے خاصے لوز میں تو یہاں سے کچھ بھی پوسیول ہے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا ویٹ کیجئے کمپنی کے قوارٹرلی ریزرٹس تک کا ویٹ کیجئے دن اس کے بعد ریزرٹس کے کوڈنگ ہی آپ انویسٹمنٹ کیجئے گا باقی ایک اور پھر بھی خود بھی آپ ساری چیزوں کے انیلیسس کر لیجئے ہاں اگر آپ کی پھر بھی کوئی کوئی رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مد بھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنیا واد